ان کی گھر پہ چھاپیں مارے گئے گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی گئے جس میں رکنے سندھ اسمبلی شاہن آباز جدون ہے اسی کے ساتھ کراچی پی ٹی آئی کے صدر ہے پلال گفار ہلکم بیک ناظرین آپ کو خبریں دے رہے ہیں پولیس کا جبر جاری ہے پورے پاکستان میں رکاپٹیں ڈالی گئی ہیں گرفتاریاں کی گئی ہیں سرچ وارنٹس کے بغیر لوگوں کے گھروں میں لوگ پولیس والے داخل ہو رہے ہیں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حکمران اپنے جھوٹے دعوے ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کراچی سے راو افنان ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے راو صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی سبیل صاحب راو صاحب بتائیے کراچی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر گرفتاریاں اور یہ جو پولیس کی کاروائی ہے کیا اس سے تحریک انصاف کچھ آپ کو خوفزدہ نظر آتی ہے یا کل جہاں پر اعلان کیا گیا ہے جگہیں وہ بھی بتا دیں کہ وہاں پر اکٹھے ہونے کا امکان ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کا صورتی صاحب صورتحال بلکل برعکس ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ چارج اور موٹیویٹڈ نظر آتی ہے ان تمام گرفتاریوں کے بعد اور اس افراد افریقی صورتحال کے بعد پی ٹی آئی کے دو رکنے قومی اسمبلی کو جو ہے وہ حراست میں لیا بھی گیا ہے جن میں رکنے قومی اسمبلی عطا اللہ ہے سیف الرحمن ہے اور انہیں ایم پی او کی تحر جو ہے وہ تیس روز کے لیے گرفتار کر کے سنٹرل جیل کراچی منتقل کر دیا گیا ہے لیکن اگر میں اس کے علاوہ صورتحال بتاؤں تو عرقین اسند اسمبلی کے خلاف جو ہے وہ ان کی گھر پہ چھاپے مارے گئے گرفتاریاں کرنے کی کوشش کی گئے جس میں رکنے سندھ اسمبلی شانعباز جدون ہے اسی کے ساتھ کراچی پی ٹی آئی کے صدر ہیں بلال گفار ارسلان تاج گومت جو پی ٹی آئی سندھ کے ترجمان ہیں ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا ہے جو ہے عدیل احمد ہے تو عرقین اسندھ اسمبلی کو حراسہ کرنے کی حد تول امکان تمام کوشش کی جا چکی ہیں سارے حد کرنے جو ہے مفتعمال کی جا چکے ہیں لیکن پی ٹی آئی سندھ کا ایک ہی موقف ہے ٹکل عمران خان کی کال پر نکلیں گے اور پی ٹی آئی سندھ کی جانے سے جو نو شہروں کے اندر مختلف مقامات پہ دھرنے دیے جائیں گے کراچی میں نمائی شرنگی پہ دھرنا دیا جائے گا سکھر میں پریس کلپ کے سامنے ہیدر آباد میں ہیدر چوک پہ لارکانہ میں ٹانگ چوک پہ نوابچہ میں شیراز چوک پہ میرپور خاص میں پوس آفیس چوک پہ عمر کوڈ میں اللہ والی چوک پہ شکارپور میں جہاز چوک پہ اور جہکباب آج میں ڈی سی چوک پہ جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تو نو مقامات پہ دھرنا دیا جائے گا وہاں پہ کریننگ بھی لگائے جائے گی ٹھرین اگر ہائیوے کی جو تمام نشریات جو ہے وہ براہ رات جو تمام شرکہ ہوں گے دھرنے کے انہیں براہ رات دکھائے جائے گی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ چارج نظر آ رہی ہے اور ان کا کہنا ہے ان گرفتاریوں سے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اور رابطہ مہم اس وقت بھی جاری ہے واتس ایپ گروپ کے ذریعے رابطے کیے جارہے ہیں اور دوسری جارے جو ہے سندھ حکومت نے دفعہ ایک سو چوالی نافذ کر رکھی ہے سندھ کے اندر اور جو نمائش چرنگی کے مقام ہیں اس وقت یہاں تازت ترین صورتحالی یہ ہے کہ وہاں پہ پولس کا ٹیشت دی جاری ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنان کچھ جمع ہونے نہیں دیا جارہا پی ٹی آئی نے اس بات کی تضیق کی تھی کہ آج رات سے جو ہے آج رات سے لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے رہو فنان خریہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ پی ٹی آئی چارجڈ ہے اور بالکل خوف زدہ نہیں ہے نائم اسگر یہاں پر اسلام آباد میں ہیں کنٹینرز کے پاس کھڑے ہیں جی نائم کیا صورتحال ہے پڑا یہاں پر تو شہر کو سیل کیا جارہا ہے اور ڈی چوک کو سیل کر رہے ہیں حالانکہ تحریک انصاف نے تو کہا کہ وہ ڈی چوک آئیں گے ہی نہیں وہ تو سری نگر چوک پر رہیں گے جی پلکل سمی صاحب اسلام آباد کی صورتحال میں آپ دیکھیں تو دو آسپیکٹس میں دیکھا جا سکتا ہے جیسا آپ نے پہلے کہا کہ ایک طرف حکومتی حدکنڈے ہیں اور دوسری جانب پی ٹی آئی کی تیاریاں ہیں تو اس وقت آپ ہمارے رقم میں دیکھ رہے ہوں گے ہم اس وقت ڈی چوک پر موجود ہیں یہاں پر پولیس کی نفری بھی تائنات ہے اور کنٹینرز کی دیواریں بھی کھڑکی گئی ہیں دیوار نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے اور اس کے بعد پولیس کی نفری بھی ہے خاردار تائم بھی بچھائی گئی ہیں اسی طرح ریڈ زون کو چاروں طرف سے سیل کر دیا گیا ہے یہ ایک آسپیکٹ میں بتاؤں حکومت اس موڈ میں ہے کہ اس پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کو ہر صورت رکھا جائے اب نظر یہ آ رہا ہے پولیس کی نفری جو ہے وہ پنرہ ہزار پولیس کی نفری باہر سے منگوائی گئی ہے آٹھ ہزار پنجاب پولیس کی نفری ہے دو ہزار رینجرز ہیں دو ہزار پنجاب پولیس کی انٹی رائٹ فورس ہے دو ہزار ایف سی ہے یہ ساری منگوالی گئی ہیں اس کے علاوہ دو ہزار جو دو بھنگز ہیں رینجرز کے وہ بھی کہا گیا تھا عزلی انتظامیہ سے ریکویس کی گئی تھی کہ رینجرز کی اضافی نفری بھی چاہیے تو وزارت داخلہ کی جانب سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کی اجازت بھی مل گئی ہے دوسری طرف جو اسلامباد کے داخلی راستے ہیں وہاں پر بھی کنٹینرز پہنچا دیا گئے ہیں ریڈ زون سارا سیل کرنے کے بعد صرف مارگلہ روڈ کو کھولا گیا ہے وہاں پر عام دو رفت ہو سکتی ہے ریڈ زون کے اندر کی اس کے علاوہ اسلامباد کے جو داخلی راستے ہیں وہاں پر کنٹینرز پہنچا دیا گئے ہیں اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد ان کنٹینرز کو وہاں پر رکھ دیا جائے گا رواڈ ٹیچوک ہے فیضاباد ہے ترنول والی سائیڈ ہے وہاں پر کنٹینرز رکھ دیا جائیں گے اس کے علاوہ پولیس کا یہ پلان ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پلان یہ ہے کہ اگر پٹی آئی کے کارکنان پہنچ بھی جاتے ہیں تو انہیں زیو کوئنٹ پول سے آگے نہیں جانے دینا پولیس کی تیاریوں کے حوالے سے سو قیدی وینز منگوائی گئی ہیں مختلف صوبوں سے اسلامباد کے علاوہ اسلامباد میں جو قیدی وینز ہیں وہ تو ہیں ہی اس کے علاوہ سو قیدی وینز منگوائی گئی ہیں نایم 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 وارٹر کینرز منگوائی گئی ہیں نایم نایم پندرہ ہزار نایم ذرا ایک سیکنڈ رکیے گا میری بات نایم ازگر اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں یہ ماضی میں تو جو ہم نے دیکھا جس طرح سے لوگ ایف نائن پارک میں آئے اور جو کتارے تھی یہ سو وینز جو ہیں یا دو سو وینز یہ تو بہت کم پڑ جائیں گی یہ تو ایک حصہ بھی نہیں لوگوں کا اٹھا سکے اگر اسی طرح سے لوگ نکلتے ہیں تو یہ شہر جو ہے شہر سارے کے سارا جیم ہو جائے گا سار یہی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اب دوسرے آسپیک کی طرف آتا ہوں ایک طرف حکومت کی تیاریاں ہیں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں جبکہ دوسری جانب اگر ہم پی ٹی آئی کارکنوں کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے کارکن چارج ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت بالکل تیار ہیں اپنے لیڈر کی کال پر نکلنے کے لیے پولیس نے رات کو بھی چھاپے مارے کوئی بڑا جو یہاں پر رانوہ ہے وہ گرفتار نہیں ہوا تقریباً سو کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ آپس میں رابطے میں ہیں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے اور پولیس سے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ مجھ گیا جو سنٹیمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ لوگ تیار ہیں یہ ساری آپ نے دیکھی سنی کاروائی اسلام آباد میں آپ بھی دیکھ چکی ہیں یہ جو حکومتی انتظامات ہے آپ کو لگتے ہیں کہ یہ اس سے یہاں پر جو اسلام آباد کی لوکل پاپولیشن ہے اس کو روک سکیں سمی صاحب میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی اور یہ میں پولیس والوں کے لئے کرنا چاہوں گی دیکھیں ایک صرف عمران خان صاحب ہے انہوں نے کہا پولیس والے جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں وہ میرے اپنے لوگ ہیں اور پولیس والوں کو ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے جب ان کے استحقاق کی بات آتی ہے نون لیکی پیپلز پارٹی کی تو یہ کمیٹیوں میں بلا کے وردی بھی اتارتے ہیں اور کپڑے بھی اتارتے ہیں پھر آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر رزوان کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا گیا ان کو ہارڈ اٹیک ہو گیا انہی کی ٹیم سے ایک اور بندہ اسوسییٹڈ تھے اسگر صاحب تھا میرے خیال میں ان کا نام مگر میں انہی نام غلط نہیں لے رہی تو ان کو بھی ہارڈ اٹیک ہو گیا پھر آپ کو وہ سابق صدر جب ان کو ہم سابق صدر کہتے ہیں آسفلی زرداری کو تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو نہیں بھولنا چاہیے امان علی کا کیس آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا جو بندہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا جو پولیس افسر انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس کا کیا حال ہوا تھا تو آپ یہ لوگ یاد رکھ لیں آپ لوگ یہ پولیس والے جتنے بھی ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس وقت ایک طرف عمران خان کھڑا ہے جو یہ بہت میں پولیس والوں کو سامنے نہیں آنے دوں گا کیونکہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے وہ بھی میرا اپنا بندہ ہے تو آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے سوہیل صاحب کو میں سن رہی تھی وہ بھی پولیس کے کمانڈر تھے پنجاب سن کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تخریب کار ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے لگ یہ رائے کہ لگ یہ رائے کہ یہ تنی بھی حکومت نے کوششیں کی ہیں پولیس والے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس والے روکنے کے لیے جائیں گے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی کراؤڈ کا حصہ بن جائیں گے اور لانگ مارچ کا حصہ بن جائیں گے لیکن بارال اس ساری صورتحال میں پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر لوگ عمران خان صاحب کے لیے اپنی محبتیں بھیج رہے ہیں ہمیں اور ابھی کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں ڈاکٹر عرفان حاشمی ہے انہوں نے آسٹریلیا سے بھیجیا ایک نظم عمران خان صاحب کے لیے اور پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ نظم پلے ہوئے اور آپ دیکھیں کہ لوگ کس محبت سے عمران خان کے لیے پوری دنیا سے میسیجز بھیج رہے ہیں عمران خان کی نظر ایک نظم پیش کرتا ہوں ایک مومن کامل نے اللہ کو پکارا ہے اقبال کا شاہی ہیں وہ قائد کا دولارہ ہے کچھ خوف نہیں اس کو سازش کا زمانے کی ہاں کلمہ تیب ہی بس اس کا سہارا ہے خوددار ہے یہ ملت جررت نہ کرے کوئی تھکراہ غلامی کو اس کا یہی نعرہ ہے اس مرد قلندر کو تیبا میں یوں دیکھا ہے جوتا نہیں پیروں میں بیشانی پہ تارا ہے سوہی ہوئی ملت کو اس ہی نے جگایا ہے عمران ہے نام اس کا جو قوم کا پیارا ہے ڈاکٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ کوئی ہے